کرنل شفدان کئی چیزیں ہیں جو اس پورے معاملے میں دھیان میں رکھے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بھی غلط نشکش کسی بھی طرح کے علاقے میں ایک بڑے وار کو جرم دے سکتا ہے لہٰذا ایران ابھی جانچ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کی طرف سے ایسے وائسز بھی تیز ہونی شروع ہو گئی ہیں جس میں ازرائیل اور امریکہ پر اس کا شک جتایا جا رہا ہے آپ کس طرح کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھئے شک جتانے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ایران کے سب سے بڑے سترو ایجرائیل اور امریکہ ہی ہیں کیونکہ جب سے ایران نے یوکرین روسیا ید میں روسیا کا ساتھ دیا ہے تب سے امریکہ نے ایران کو اپنی دسمان کی سوچی میں ڈال رکھا ہے کیونکہ پورے ناٹو دیس اور امریکہ یوکرین کے ساتھ میں ہیں مگر ایران نے اپنا پورا سپورٹ روس کو دے رکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایجرائیل پر چودہ اپریل کو جب ایران نے ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ کیا تھا اس نے بھی امریکہ کو ایران کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو ایران میں جیسے کٹرپ بنتی جیسے مہیلاؤں کے اس سے پہلے آیا تھا کٹروورسیز میں کی مہیلاؤں کو اس سے ڈھکنے کی بات ہوئی تھی اس میں بھی کافی کٹرپ اپنا آیا تھا اور یہ جو رائیسی جو پریزیڈن تھے ان کو بھی کافی انہوں نے جب یہ وہاں کے سپریم کورٹ کے جب جسٹس تھے انہوں نے بہت سے وہاں کے راجنیتی قیدیوں کو فانسیق سجا سنائی تھی تو اس طرح سے کافی سارے ایسے ایسے اینگلز ہیں جن سے امریکہ ایران کے خلاف تھا ہے اور ایجرائیل کا تو سریاں پتہ ہی ہے کہ ایران کے خلاف ہے ان دونوں کی possibility کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور ایک راستپتی کے ہیلیکاپٹر crash ہونا بہت بڑی بات ہے اس میں mechanical failure ہونے کے بہت کم chances ہیں کیونکہ تینے vip کا ہیلیکاپٹر کو کئی بار چیک کرنے کے بعد ہی اس طرح کی permission دی جاتی ہے تو یہ اس میں کوئی بات ہو نہیں ہے اور اس چھیتر میں پورے میں middle east میں بہت بڑا اس طرح کا uncertainty پھیلے گی کیونکہ ہوتی خماس اور ہجولہ تینوں کا پورا support ایران کر رہا تھا ان کو arms and ammunition ایران ہی سپلائی کرتا تھا اور یہ تینوں آتنگبادی سمکتن پورے middle east میں سکریے ہیں اس لیے یہ آتنگبادی سمکتن اس ایران کے راستپتی کی موت کے بعد اپنے آپ کو ایک طرح کی defeat محسوس کر رہے ہیں اور وہ اس کا بدلہ لیں گے کوشش کریں گے اور اس کے لیے دوسمن جو ان کی نظر میں جو دوسمن دیش ہیں جیسے امریکہ ہے اجرائل ہے اور اور پچھمی دیش ہیں ان کے ٹھکانوں پر یہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے چلیے دشمن دیش ماننا الگ بات ہے ان کو لیکن ان کے اوپر حملہ کرنا یا ان کے اوپر اٹیک کرنا یہ ایک بہت بڑے قدم کی طرح ہوگا کیونکہ اس کے لیے ایران کا خود بھی تیار ہونا ضروری ہے جو دیش اپنے وی وی آئی پی پریزیڈنٹ کا ہیلیکوپٹر سائی سے مینٹین نہیں کر پا رہا وہ آگے کیسے پڑے گا لیکن بڑی خبر کی بات کرتے ہیں ہیلیکوپٹر حادثے کی ریپورٹ میں ایک بڑا خلاصہ سامنے آ رہا ہے ابراہیم ریسی کے ہیلیکوپٹر نے دیئے تھے نردیش بادل کے اوپر چلنے کے نردیش دیئے گئے تھے گائب ہونے سے ڈیڑھ سیکنڈ پہلے یہ الٹ بھیجا گیا صرف ایک آدمی سے سمپرک ہوا تھا اور کیا ریسی کے ہتھے ہوئی یہ بھی ایک بڑی چیز ہے تو حادثے کے وقت موسم صاف تھا خراب موسم کی چیتاونی نہیں تھی اڑان کے آدھے گھنٹے بعد بادل دکھے کسی طرح کا کوئی کوہرہ نہیں تھا محض زمین پر کوہرہ دکھائی پڑا رہا تھا لیکن ڈیڑھ سیکنڈ میں کیا ہوا انیس مائی کو ایک بجے ہیلیکوپٹر نے ٹیک آف کیا پیتہالیس منٹ بعد ریسی کے پائلٹ نے چیتاونی دی دو ہیلیکوپٹر کو بادل کے اوپر اڑنے کے نردیش دیئے حادثے سے ڈیڑھ سیکنڈ پہلے یہ الٹ دیا تھا ریسی کے ہیلیکوپٹر نے اور میرے ساتھ سنجیب جی اس وقت جڑے ہوئے سنجیب جی اب یہ کئی چیزیں نکل کر سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ کئی چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پر موسم نے ایک اہم رول پلے کیا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کسی سازش کی طرف سے سیدھے سیدھے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے کرنل شیفدان سنگھ میں یہاں پر بتا رہے تھے کہ ایران کئی قدم اٹھا سکتا ہے کیا ایران ایسے قدم اٹھانے کی تیاری میں ہے کیا ایران ایسے قدم اٹھا سکتا بھی ہے کہ اگر وہ اسرائیل یا امیر کی لوکیشنز پر انسٹالیشنز پر حملہ کرے اس بیچ میں کی ابھی جانچ چلی رہی ہو نہیں مجھے نہیں لگتا کہ جانچ کے پورا ہو جانے کے پہلے ایران کسی طریقے کے قدم کو اٹھائے گا اور ایران کو یہ جو جانچ ہے بہت ہی سعودانی کے ساتھ کرنی ہوگی اسے کسی کنکلوجن پر جمپ نہیں کرنا چاہیے اور یدی ایران کوئی مس کلکولیشن کرتا ہے کسی کنکلوجن پر جمپ کرتا ہے کہ یہ کسی ساجس کے اتحاد کیا گیا کیا اسے اسرائیل نے کر آیا امریکہ نے کر آیا اور اس کے بعد وہ اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسیس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیوازٹیٹنگ ہو سکتے ہیں اور یہ جو پوری سیچویشن ہے ایک بڑی یوت میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس بات کو ایران کو سمجھنا ہوگا کہ ایران کی جو پوری جانچ کی پرکریہ ہے پہلے اسے وہ سعودانی سے کمپلیٹ کریں اور جروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ساجسی ہو سمبھو ہے کہ یہ پرکریٹک کارنوں سے بھی ہو سکتا ہے خراب بیدر کی وجہ سے یا کوئی تکنیکی خرابی سے ٹیکنیکل سنیک کی وجہ سے بھی یہ ہاتھا ہو سکتا ہے ایسے حاصوں کا ایک اتحاس رہا ہے ایران کے اندر بھی ایسے بڑے حاصے پہلے بھی ہو چکے ہیں تو یہ سبھی پرنوں پر ایران کے سوچہ ایجنسیس کو سعودانی کے ساتھ کارے کرنا ہوگا اور انہیں کسی کنکلیزن پر جیسا میں نے کھا جمپ نہیں کرنا چاہیے لیکن جہاں تک اسرائیل کی اور یونیٹی شریف آف امریکہ کی جو اپنی تیاریوں کا پرشت ہے تو میرے ایسیسمنٹ کے مطابق اسرائیل اور یونیٹی شریف آف امریکہ کسی بھی ایسی اسٹیتی کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو عوشت تیار کر کے رکھیں گے ایران جائر ہے کہ ایران بھی ایسی کنکلیزن پر پہنچتا ہے کہ یہ ایک کسی کوئٹ آپریشن کے تحت کیا گیا ایک ساجیس کے تحت کیا گیا تو ایران بھی ایسی کوئی کوئٹ آپریشن کے مادرم سے اسے ریسپانڈ کرنے کی جو ہے وہ بھی ساجیس رکھ سکتا ہے اور اس کو لے کر کے میرا اس پاس شروپ سے ماننا ہے کہ اسرائیل بھی الارٹ ہوگا اور یونیٹی شریف آف امریکہ بھی الارٹ ہوگا لیکن یدی اسی طریقے کی کوئی کاؤنٹر کانسیکونسس ہیں جو اس کے جو پرنام ہے بڑے گمبیر ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں لگاتار موساد کو لے کر تمام طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں اسی کوئٹ آپریشن کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ آپ لوگوں کا کہنا صحیح ہے کہ جلدوازی میں اگر ایران کوئی قدم اٹھاتا ہے تو جتنا نقصان اس کا اب تک ہوا ہے اس سے بڑا نقصان وہ اپنے لیے سامنے لے لے گا بہت شکریہ شیفدان سنگھ جی اور سنجیو جی آپ دونوں کا جو